خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کے نکل و حرکت سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے خلیج فارس میں ہوئی حالیہ پیشرفت کے پس منظر میں ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف کا ہنگامی ہند دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے دہلی آمد پر جواز زریف نے میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ خطے میں کشیدگی کو غیر ضروری بڑھاوا دی رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ہندوستان سے دیرینا مراسم ہیں اور ایران مختلف مسائل پر ہندوستان سے مشاورت کرتا رہتا ہے زریف نے کہا کہ موجودہ صورتحال پر وہ اپنے ہندوستانی ہم منصف سے مشاورت کرنے آئے ہیں مزید باتشید کریں گے روک کریں گے دیلی کا ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے سندیب بول جور چکے ہیں سندیب بول ایرانی وزیر خاجہ کے ہنگامی دورے کو کس طریقے سے ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے بلکل دیکھیں کل ساڑھے گیارہ بجے کے تقریباً جو ہے پہنچے ہیں بھارت اور آج جو ہے گیارہ بجے سوشنہ فراج سے ملاقات ہیں ان کی ہائیدر آباد ہاؤز میں اور پتائے جا رہا ہے کہ یہ بیٹھر جو دو دن کا جو دورہ ہے اس طرح پر صرف اور صرف جو اس چیزیں ابھی بنی ہوئی ہے بھارت امریکہ اور ایران کے بیچ خاص طور پر جو ٹینکشن کی بات تھی کہ ایران کے طرح کسی طریقے کا تنمن یا تیل آیاس کیا جائے گا آیاس درنے والے دیشوں پر ٹینکشن لگ سکتا ہے لگے گا اس طرح کی تاغنیوں بھارت کو بھارت کے ساتھ تمام ان دیشوں کو امریکہ کی طرف سے دی گئی تھی لیکن ابھی فیلحال اگر ہم لوگ بات کریں ویدیش منترال نے صحیح طور پر یہ بات ضرور کہی ہے کہ وہ پورے مسئلے کو بہت بہت بھیان سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی ایسی سکیزی سے نبٹنے کیلئے کنٹنجنسی پلائنس بھی جو ہم کے پاس تیار ہے تو بیٹر تاویم مہد پون ہے اور امید ایک ہی جا رہی ہے کہ تیل آیاس کو لے کر جس طرح کیا بنی ہوئی ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے بیچ تلخیر ہی جگ ظاہر ہیں ایسے میں ہندوستان سے ملنے آ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ کسی حد تک کوئی بات بند پائے گی کیا بات چیت ہو سکتی اس حوالے سے سندیب بول کوشش ہے تو یہی ہے کہ جس طریقے کی ستھی ہیں کیونکہ بھارت اور ایران کے بیچ میں آج سے نہیں بہت پرانے سنبند ہے اور بہت بہتر سنبند ہے اور بھارت کی دوستی جن بھی دیشوں کے ساتھ رہی ہے وہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ گہری رہی ہے اور ایسے میں ایران بھی ایک ایسا دیش ہے جس کے بھارت کی دوستی بہت بہتر ہے ایسے میں بھارت ہمیشہ سے اپنے ہت کے اوک کو ہی آگے رکھتا ہے اور ایسے میں اگر بھارت کو کس طریقے کا دباہ بنانے ہی کوشش کرتا امریکہ تو کئی بار میسیج دیا جا چکا ہے کہ بھارت جو ہے اپنی میتی ہے اسی پر چلے گا اور اسی کی مددنے سے چلے گا اور ملاغات میں جو امید دیتا ہی جا رہے گی یہ مددہ سب سے اہم ہوگا کہ آخر جو تیل آیات کو لے کر اس طریقے کی صورتحال بنے ہوئے ہیں اس پر کیسے کس طریقے سے آگے کاربائی ہو بہت شکریہ سندی بول ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور تفصیلات کے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے اور اب بات نیتا ایپ سروے کی کمل حسن کے بیان پر ہم نے نیتا ایپ کے ذریعے سروے کر آیا اس سروے سے جڑا سوال اور نتیجے بتا رہے ہیں میرے ساتھ ابو حریرہ جی شکریہ ناظرین انتخابات اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے لیکن ہم نے پہلے مرحلے سے دیکھا کہ لگاتار انتخابات میں بیان بازیوں کا دور چل رہا ہے اور اب حالیہ بیان کمل حسن کی طرف سے آیا ہے لگاتار نیتا ایپ کے ذریعے جو ہم نے سروے کر آئے اور آج ہم نے نیتا ایپ کے ذریعے جو سروے میں سوال کیا ہے وہ کمل حسن کے بیان سے جڑا ہوا ہے ہمارا سوال بھی ٹی وی سکرین پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سوال یہی تھا کہ کیا گوٹ سے دہشتگرد تھا جیسا کہ کمل حسن نے بیان دیا ہے اور اس سروے کا نتیجہ بھی آپ کی ٹی وی سکرین پر آ رہا ہے اس سروے کا نتیجہ خود بتا دے گا کہ یہ بیان کیسا ہے اب ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستاون آشاریا پانچ تین فیصد لوگ مانتے ہیں کہ کمل حسن کا بیان صحیح ہے یعنی گوٹ سے دہشتگرد ہے لیکن تھوڑا سوار آگے بڑھئے اس سروے کے ذریعے سے گرافکس کے ذریعے میں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ 42 آشاریا چار سات فیصد لوگ مانتے ہیں کہ گوٹ سے دہشتگرد نہیں ہیں لیکن اگر اس سروے کے ہم بات کرو اس سروے کے سیمپل کی بات کریں تو تیس ہزار ایک سو پانچ لوگوں نے اس سروے میں حصہ لیا ہے جس میں سے ستاون آشاریا پانچ تین فیصد لوگ مانتے ہیں کہ گوٹ سے دہشتگرد تھا یعنی کمل حسن کے بیان کے ساتھ جاتے ہیں جبکہ 42 آشاریا چار سات فیصد لوگ نفی کرتے ہیں اور کمل حسن کے بیان سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو یہ تو تیہ ہے کہ اس بیان کے بعد ایک طرح سے سیاست اور گرما گئی ہے اور اب چناؤ سے ہی اس بیان کو لے کر ایک طرح سے جوڑا جا رہا ہے موسیقی